بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے جدر بھی ہوں گے اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہیپی ہوں گے آج ہم اپنے حکمران مجودہ اور صاحب کا سب کی مثال ایک شیر اور جنگل میں جو ہاتھی ہوتے ہیں یا ذرافہ ہوتا ہے یا گھینڈے ہوتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے قدور جنور ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں شیر شیر راجہ کیوں ہوتا ہے جنگل میں شیر راجہ کیوں ہوتا ہے اس کی آپ سمپل سی مثال دوں گا اور پھر میں جاؤں گا یہ مثال لے کے امران خان کے اوپر اچھا جنگل میں بڑے بڑے جنور ہیں یہ راجہ کیوں نہیں بن سکتے جیسے کہ ذرافہ ہوتی یا ایون اے ٹو زی جتنے بھی بہت بڑے بڑے جسامت والے جنور ہوتے ہیں کیوں کہ ان میں ایک فیلنگ نہیں ہوتا ہے ان کا کونفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں ہم راجہ ہیں اور شیر راجہ کیوں ہوتا ہے کہ شیر کو پتہ ہے چھالے کو کہ میں راجہ ہوں تو اس لیے وہ جنگل کا راجہ ہے اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں وہ ان سے بڑھا تو نہیں ہے ان سے طاقت میں بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جتنا بڑھا ہوتا ہے تو اتری طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیوں راجہ ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا منسٹ ہے کہ میں راجہ ہوں جیت میری ہوگی اور وہ جیتتا ہے ہر شکار وہ بڑی آسانی سے اچھیب کر لیتا اپنا ٹارگٹ میں بہت ایزیلی پہنچ جاتا ہے جس لیے انہا انشاءاللہ ان سب جو یہ گھٹ جوڑ ہے نا چوروں ڈاکوں کا ان سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جنگل کے ہم لوگ سوری پاکستان کے بادشاہ آپ نہیں بنیں گے نیکس آنے والا پی ایم ہم میں سے نہیں ہوگا اس لیے یہ سالے کبھی بھی نہیں بنیں گے اور انشاءاللہ امرانہاں کو پتہ ہے کہ میں آنے والا پی گئے ہوں اس کی مثال ایک شہر کی طرح ہے اس کو پتہ ہے اس میں کنفیڈنس ہے کہ میں نے یہ میں نے یہ ٹارگٹ یہ میں نے گول سیلیکٹ کی ہے میں نے اچیو کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ کر لے گا اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں یہ چینج کا وقت ہے سب بھائی بہنوں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں امران خان کو فلی سپورٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ پر اس کو سپورٹ کریں اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو اس کے لونگ مرچ میں جانا چاہیے اچھا جدھر دوسری مثال ہے کتے کتے جب وہ چوری کرے گا نا تو وہ کبھی بھی اپنے جدھر چوری کرے گا ادھر بیٹھ کے نہیں کھائے گا وہ دوسری تیسری گلی میں جا کے روٹی اگر آپ فرض کیا آپ کے گھر سے روٹی چرالی ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے گھر میں بیٹھ کے نہیں کھائے گا وہ باگ جائے گا دور دوسرے تیسری محلے میں جا کے کھائے گا ٹھیک ہے جی اچھا ہمارے حکمرانوں کے مسال ہے ایسا یہ چور ہیں ان کو پتہ ہے میں چور ہوں کتے کو بھی پتہ میں نے چوری کی اس لئے وہ دوسری تیسری گلی میں باگ کے جا گیا اور ہم سائٹ پر بیٹھ کے کھائے ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہم چور ہیں اس لئے ان سب کی پراپٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں یہ باہر کے ملکوں میں جا گا اور ہم سے جنی گزارے ہیں کیونکہ چوری کے مال ہے اپنے ملک میں تو کھا نہیں سکتے اگر آپ کتے کو روٹی اپنے ہاتھ سے ڈالیں گا تو وہ آرام سے بیٹھ کے آپ کے پاس کھا لے گا اور کھانے کے بعد وہ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گا جیسے کو اس کی ایک آپ فیل کریں گے وہ جیسے آپ کو تھینکس بولنا چاہتا ہے ایسی اس کی اداعیں ہوتی ہیں آپ کے آگے پیچھے گھومیں گا اچھا اس کو پتہ دیکھ مجھے ہاتھ سے میں نے چوری نہیں کی تو وہ ایزلی آپ کے پاس بیٹھ کے کھا لے گا تو جب وہ چوری کرے گا تو وہ ضرور دوسرے تیسرے محلے میں بیٹھے گا تو یہ سارے چور ڈاکو اس لیے باگ باگ ہے زرداری نورہ تیرہ فقیدہ جو بھی لانتی بے شرم ہیں ان کو تو ان کو کچھ بولنے کا بھی دل نہیں کرتے کہ خود کو اپنے گناہ اوپر چڑھانے ان کو کچھ برا بول کے ان کے لیے دھوائی کر سکتے ہیں اللہ باگ ان کو دیہ دے اور اس لیے نا ان ڈاکووں کو تو بالکلی بھی سپورٹ نہیں کرنا ہے پردیس میں بہت ساری بحث ہوتی ہے بہت سارے ان کے چوروں کے فالور مل جاتے ہیں ہمیں پھر مید اچھی کسی ان کے ہوتی ہے لیکن جیت کے کبھی نہیں جاتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ہر کے ہی جاتے ہیں کیونکہ امران خانہ ایک اماندر انسان ہے نا یا رو جو بھی کر رہا ہے پاکستانی قوم کی خاطر کر رہا ہے ہم لوگوں کے لیے کر رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے بچے اس کے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اس کا ہے کیا کیا جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ستر سال کا ایک بوڑا انسان ہر پچیس تیس منٹ کے بعد آکے ہر آدھا گھنڈا تقریر کرتا ہے اس کی ہمت ہے نا ہم لوگ یہ پانچ دس منٹ کی ویڈیو بنانا پاتے چیز یہ مسیبت بنی ہوتی ہے کی اور ہم نے پانچ پانچ دس منٹ کی ویڈیو ریکارٹ کرنی ہے وہ بجرہ ستر سال کا انسان ہوکے ہر دس پندرہ منٹ کے بعد پچیس تیس منٹ کے بعد آتا ہے پچیس تیس منٹ بجرہ تقریر کرتا ہے خدا کے لئے پاکستان ہی ہوشکے ناخن لوگ اور مران خان کو سپورٹ کرو تھینکیو ویڈیو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اور اپنے پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے پاکستان میں ادھر ہو توڑ پڑ تو بالکل بھی نہیں کرنی آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آرام سے مران خان کو سپورٹ کرنا ہے اور بالکل یہ نہیں کرنا نا جو دوسری جماعتیں کرتے ہیں توڑ پوڑ آگ لگا دیں ایسا کچھ نہیں آپ نے کرنا آرام سے آپ اپنا احتجاج رکارڈ کروائیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے لانگ مارچ میں شرکٹ کرنی ہے تھینکیو سو مات جو بھی میری ویڈیو دیکھیں تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ایک تو یہ راجے والی مثال اور دوسری کتے والی جو بھی سنیں گا نہ ان کو بے شرم کو کچھ توقع لائے تھینکیو